موسیقی اسلامباد سیمبر آف کومیس اینڈسٹری کے وفت کی چیئرمن سینٹ سے ملاقات کے دوران چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامباد بزنس کمیونٹی کاروبار کو فروغ دے کر محشد کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کر رہی ہے لہذا سینٹ کے خیر ملکی وفود میں چیئرمن کے ممبران کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ نئی مارکٹیں دلاش کر کے پاکستان کے تجارت اور برامدات کو بہتر کرنے میں مزید فال کردار ادا کر سکیں چیئرمن کے صدر احسن زفر بختاوری نے بھی پاکستان کے کاروباری اور معاشی مفادات کو فروغ دینے کے امور پر ان کے ساتھ بات جیت کی جہاں ڈپٹی چیئرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی بھی اس موقع پر موجود تھے محمد صادق سنجرانی نے کہا کہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے بہتر ترقی کرنے سے مرشیت مضبوط ہوتی ہے لہذا چیئرمن کے تعاون سے بزنس کمیونٹی کے اہم مسائل کو حل کرانے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا انہوں نے تاجے برادری پر زور دیا کہ وہ برامدات کے لیے افریقہ، آسیان اور دیگر خطوں پر توجہ دیں سنٹورس مال کی بندش کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مذکورہ شاپنگ مال کو جلد کھولنے کے بھرپور حمایت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جلد وزیر داخلہ سے ملاقات کریں گے انہوں نے کہا کہ سینٹ کے گولڈن جبلی تقریب آشاندار طریقے سے منانے کے لیے آئی سی سی آئی تعاون کرے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسلامباد جیمبر آف کومنس اینڈسٹری کے صدر احسن زفر بختاوری نے کہا کہ سینٹ کا قانون سازی میں اہم کردار ہے لہٰذا سینٹ کا کومنس فینانس منصوبہ بندی و ترقی اور سینٹ و پیداوار سمیت کاروبار سے متعلقہ قائم کمیٹیوں میں جیمبر کے میمران کو بھی نمائن تگی دی جائے تاکہ نیجی شعبے کے مشاورت سے قانون سازی کر کے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے مزید سازگار محول پیدا کیا جائے جس سے مرشد جلد بحال ہوگی انہوں نے یقین دیانی کرائی کہ جیمبر سینٹ کی گولڈن جبلی تقریبات کو شایعہ نشان طریقے سے منانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا جیمبر کے نائب صدر احسر الاسلام زفر زبیر احمد ملک زفر بختاوری محمد اجاز عباسی رانہ کیسر جہزاد محمد یایا خالد چودری اور دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ بزنس کمیونٹی کے اہم مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کو حل کرانے میں چیرمن سینٹ ہر ممکن تعاون کرے